السلام علیکم پیارے ویورز کیسے ہیں آپ سب تو آج ہم آپ سب کے لیے لے کر آئے ہیں کچھ ہیکس جو آپ کی لائف میں بہت مفید ثابت ہوں گے سب سے پہلے ہم لیں گے کیرے اور ان کیروں کو ہم نے فریج میں رکھنا ہے تقریباً ایک ہفتے کے لیے اگر ہم اس کو ایسے رکھیں گے تو یہ دوسرے دن میں خراب ہو جائیں گے تو اب ہم اس کو پہلے سب سے پہلے ہم نکاز میں کور کر دینا ہے اور پھر جو ہے ایک باکس میں جو ہے ہم اس کو رکھ دیں گے اور پر سے ڈکن بند کر دیں گے یہ پورا ہفتہ چلے گا انشاءاللہ کوئی اخراب نہیں ہوگا اب ہم نے ایک کپڑا لیا ہے اور یہ وائٹ سوٹ ہے چاہے کسی کلر کا مسئل ہو اس پہ یہ سالن گرا ہے ہندی کے داغ آپ کو نظر آ رہے ہیں تو ہم نے اس کے اوپر سمپل سا ہم نے اس کو دونا ہے پر ہم نے صرف نہیں بلکہ ہم نے اس کو دونا ہے جس واش روم میں جو ہمارا سابون ہوتا ہے جس سے ہم جو ہے نہاتے ہیں یا ہینڈ واش کرتے ہیں کوئی سابی جو ہے سابون ہو تو اس سے ہم اچھی طرح اس کو واش کر لیں گے اور واش کرنے کے بعد ہم اس کو جو ہے کھوش کر لیں گے اور ہم اس کے اوپر جو ہے نا اس کو ہم پریس کر دیں گے تو اس کا جداغ اس کے وہ غائب ہو جائیں گے اور اس پر نظر نہیں آئیں گے یاد رکھئے یہ اس طریقہ کرنے کے بعد جو اس کے دبے وہ نظر نہیں آئیں گے اب ہمارے پاس جو تیسرے نمبر پر جو ٹریک ہے وہ ہم نے ہمارے کپڑوں پر اکثر آئل گر جاتا ہے کسی بھی کلر کے ہمارے کپڑے ہو تو یہ ہم نے آپ کو دکھانے کے لیے اس پر تھوڑا سا ہم نے آئل ڈال دیا تو یہ آئل جو ہے ہم نے اس کے اوپر ٹیلکم پاوڈر کوئی بیگر میں ٹیلکم پاوڈر ہو ہم اس کے اوپر تھوڑا سا ڈال دیں گے اور اچھی طرح رپ کر دیں گے تو یہ آپ کے سامنے ہم نے پاوڈر ڈال دیا ہے جتنے آپ کو چاہیے جتنی جگہ ہو اتنے حساب سے آپ اس کے اوپر پاوڈر ڈال دیجئے اور پھر ہم اس کے اوپر اس طریقے سے ہم اس کو پریز کریں گے اور آپ کے آنکھوں کے سامنے آئل بلکل خوشک ہو چکا ہے غائب ہو چکا ہے اور ہمارا کپڑا بلکل کلیر صاف سترا نظر آ رہا ہے کوئی مسئلہ نہیں کوئی پریشانی نہیں ہماری بہنوں کو اکثر اس طرح کے مسئلے ہو جاتے ہیں کچن میں اچانک نیو سوٹ پہن ہوتے اور آپ اوپر سے آئل گر جاتا ہے اگلے ہمارے پاس جو ہے پور نمبر پیٹریٹ ہے وہ ہم نے جو ہے ہماری اسطری بہت گندی ہو چکی ہے تو اس کے اوپر ہم نے یہ پینڈال ٹیبلٹ لینے ہیں میرے پاس تین ہی ٹیبلٹ تھے تھوڑی سی جگہ ہے تو اس کے لیے تین ہی کپی ہے تو ہم اسطری کو جو ہے اچھی طرح ہائر سپیڈ پہ ہم اس کو گرم کر لیں گے اور ساتھ ہی اس پہ ٹیبلٹ رکھ بیں گے جیسے جیسے ہماری اسطری گرم ہوتی جا رہی ہے سدھوں ہی نکلتے جا رہے ہیں اور وہ جو اس کے اوپر میل کچل جمع ہو گیا ہے وہ بھی ساتھ ساتھ جو ہے نا اُبل رہا ہے تو یہ ہمارا میل جو ہے آپ کے سامنے آپ کے نظر کے سامنے بلکل آپ کے سامنے کوئی چیز نہیں چپی وہ آپ کے سامنے بلکل ہماری جو آئرن ہے وہ کلیر ہو چکی ہے اور اس کو ہم نے کسی موٹے کپڑے سے ہم اس کو ساف کر لیں گے نیکسٹ ہمارا ٹیپ ہے کہ اکثر بچیوں کے سر میں بابل جو ہے چپک جاتا ہے تو اس کو کینچی سے کبھی مت کٹیے گا جسٹ کوکونٹ آئل اس کے اوپر توڑے سے ہم چند راپ ڈال دیں گے اور کنگی سے ہم اس کو نکال لیں گے آپ کے سامنے ہم اس کو نکال رہے ہیں تو یہ دیکھے آرام سے نکل رہا ہے اور کوئی بال بھی اس کا جو ہے وہ خراب نہیں ہوا تو بہت آرام سے یہ جو ہے ساف ہو جاتا ہے تو امید ہے آپ کو ہمارے ڈرکس پسند آئے ہوں گے چینل پہ نیو ہے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں لائک اور کامنٹ ضرور کریں تینکس پور واشنگ اللہ حافظ